الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الی یوم الدین اما بعد حضرات اقرامی قدشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ اور اس کے لوازمات کیا کیا ہیں آج ہم معلوم کریں گے کہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے کفن ہونا چاہیے قدشتہ کل کے درس میں ایک چیز جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ معلوم کیا کہ جو اللہ کے راستے میں میدانِ کارزار میں جنگ کے میدان میں بیٹل فیلڈ میں شہید ہو تو اس کو گسل نہیں دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو شہید کہا گیا جیسے کہ ہم نے اس سے پیوستہ قدشتہ سے پیوستہ درس میں معلوم کیے تھے کہ اچھی موت کی علامتیں کیا کیا ہیں ان میں سے ایک بات یہ آئی تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے شہادت کا مقام دیا ان میں سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا انسان اور اس میں جو مر جائیں اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے ٹی بی کی بیماری میں جو مر جائیں اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے اسی طرح سے کسی کو پیرالائسس ہو جائیں اور اس کے ہاتھ پیر شل ہو کے سند ہو کے لقوہ مار دیں اور اس کی وجہ سے وفات پا جائیں تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا کوئی جل کے مر جائیں اس کو شہادت کا مقام دیا گیا کوئی ڈوب کے مر جائیں اس کو شہادت کا مقام دیا گیا کوئی ملبے میں پھس کے مر جائیں اس کو شہادت کا مقام دیا گیا عورتیں نفاس کی حالت میں ولادت کے ایام میں ولادت کے دوران ہو یا ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں وفات پا جائیں تو شہادت کا مقام دیا گیا ایسے اور بھی ہیں حدیثوں میں کہ جو انسان اپنی عزت مال کی دفاع میں اس کے ڈیفنس میں مر جائے اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے غرض اسی طرح سے تاعون کی بیماری میں کوئی مبتلا ہو کے مر جائے اس کو بھی شہادت کا مقام ملتا ہے تو کیا یہ جو شہید مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کے جو مر گیا کہ ایسے شہید کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا تو اس سلسلے میں مسئلہ یاد رکھیں ان تمام شہیدوں کو غسل دیا جائے گا جنازے کی نماز پڑھی جائے گی صرف اور صرف جنگ کے میدان میں جو شہید ہوا ہے اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تاہم اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں منع نہیں ہے ضروری نہیں ہے اللہ علم السواب ایک اور مسئلہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا گیا تو اس سلسلے میں ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اور حدیث ابودعود کی ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرانوے صحیح حدیث ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی بات آئی تو اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے کہا نبی کے عام جو کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں اس کو نکال کے آپ کو غسل دیا جائیں جیسے عام میت کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کے کپڑے اتارے نہ جائیں کپڑے سمیت ہی آپ کو غسل دیا جائیں پھر کفن پہنایا جائیں جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اس وقت کسی نتیجے میں جب پہنچ نہیں پائے اتنے میں جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب پر نیند کی کیفیت تاری ہو گئی سی حدیث ہے نیند کی کیفیت تاری ہوئی گویا کہ سب لوگ انگنے لگے اور غیب سے آواز آئی کہ نبی کے کپڑے اتارے نہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کا مقام مرتبہ ہے عام انسانوں سے آپ کا مقام ہٹ کے ہیں کہا کہ آپ کے کپڑے اتارے نہ جائیں کپڑے سمیت ہی آپ کو گسل دیا گیا اور مزید کفن آپ کو پہنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا گیا کہ آپ کے جو کپڑے آپ پہنے ہوئے تھے جس حالت میں آپ وفات پائے اس کپڑے کو رکھا گیا گسل کے بقیہ مسئلہ ہم نے گدشتہ کل کے درس میں معلوم کیے اب مسئلہ ہے کفن کا گسل دینے کے بعد میت کو کفن پہنانا ہے کیسے کفن پہنائیں کیا طریقہ ہو مرد کے لئے کیا ہے عورت کے لئے کیا ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں پہلی بات زندہ لوگوں پر ضروری ہے میت کو کفن پہنائیں جس طرح سے زندہ لوگوں پر ضروری ہے کہ میت کو گسل دیں اسی طرح سے زندہ لوگوں پر ضروری ہے کہ میت کو کفن پہنائیں کیونکہ آپ نے فرمایا اغسلوہو غسل دو وکفنوہو اس کو کفن پہناؤ اور کفن اچھے سے اچھا ہونا چاہیے دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدوکم اخا فلیحسن کفن تم میں سے کوئی آدمی جب اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اچھے سے اچھا کفن پہنائے اچھے سے اچھا کفن پہنائے اچھے سے اچھا کفن کا کیا مطلب ہے بہت کاؤسٹلی ہو مہنگا ہو قیمتی ہو نہیں اچھے سے اچھے کفن کا مطلب ہے کہ سفید ہو ساف سترا ہو پاک ساف ہو ساف سترا ہو سفید ہو مہنگا نہ ہو قیمتی نہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ کفن میں بہت زیادہ خرچہ نہ کیا جائیں بہت زیادہ خرچہ نہ کیا جائیں بلکہ اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کفن میں بہت زیادہ غلو سے کام نہ لیا جائیں بلکہ کفن کو آسان سے آسان اور صاف سترہ بنایا جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو سے مروی ہے نبی نے فرمایا لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَن فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِعَا کفن میں بہت زیادہ غلو مت کرو بہت قیمتی بہت قاسلی نہ رکھا کرو کیونکہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا بہت جلد مٹی میں بوسیدہ ہو جائے گا تو کفن کے سلسلے میں غلو سے کام مت لیا کرو بلکہ نارمل اور صاف سترہ کوئی کپڑا استعمال کیا جائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا نیا ہی ہو کوئی ضروری نہیں کہ کفن کا کپڑا نیا ہی ہو کئے ایک صحابہ اکرام کو پرانے کپڑوں میں ہی کفن دیا گیا سیدو شہدہ شہیدوں کے جو سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا گیا ان کے پرانی چادر میں پرانی چادر میں ان کو کفن دیا گیا روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار چالیس پر پانچ ہے عبد الرحمن بن ععوب سے مروی ہے حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیئے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے مجھ سے بہتر تھے یعنی مالداری میں مصاب بن عمیر بڑے مالدار تھے بڑے مالدار تھے تو مالداری میں وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن اسلام کے خاطر ہر چیز کو قربان کر کے وہ آ گئے جب ان کو جب وہ شہید ہوئے کفن دینے کے لیے کچھ نہیں ملا فَلَمْ يُعْجَدْ لَهُ مَا يُقْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَا سوائے ایک چادر کے اور اسی پرانی چادر میں ان کو کفن دیا گیا اسی طرح سے دوسرے شخص حضرت حمزر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چچا اور تمام شہیدوں کے سردار فَلَمْ يُعْجَدْ لَهُ مَا يُقْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَا تو ان کو بھی کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا اور وہ چادر بھی پرانی تھی چادر بھی پرانی تھی ملوم ہے ہوا کہ پرانے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پرانے کپڑے استعمال کرنا بلکل جائز ہے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں احرام کے کپڑے بچا کر لاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اگر کفن دیا جائے تو اچھا ہے ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حج اور عمرے کا احرام کا کپڑا احرام کی چادریں اس پہ کفن دینے سے آدمی کو فائدہ ہوگا ایسی کوئی بات صاحب اکرام سے ثابت نہیں ہے صاحب اکرام نے بھی حج کیے عمرہ کیے لیکن وہ حج اور عمرے کے احرام کی چادروں کو لاکر حفاظت سے رکھ کر تبرک سمجھ کر کسی کو دینا اور لینا یہ درست نہیں ہے عام کپڑے کی طرح وہ بھی کپڑا ہے عام کپڑے کی طرح وہ بھی کپڑا ہے اس کو تبرک نہ سمجھا جائیں اور یاد رکھے نبی کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات شخصیت کپڑے سے تبرک حاصل کرنا شرک اکبر ہے شرک اکبر ہے نبی کی ہر چیز سے تبرک جائز ہیں نبی کے بال ہو نبی کے موئے مبارک ہو نبی کے پسینہ ہو نبی کے کپڑے ہو نبی کے آثار ہو نبی کی چھوڑی ہوئی کوئی چیز ہو نبی کے تھوک ہو ہر چیز سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے نبی کے عضو کا پانی ہو نبی کے رینٹ اور ناک کے رینٹ ہو نبی کے تھوک اور بلغم ہو ہر چیز میں شفا بھی تھی ہر چیز میں خوشبو بھی تھی صحابہ اکرام کہتے ہمارے خوشبو میں سب سے بہترین خوشبو نبی کے جسم کا پسینہ ہوا کرتا تھا صل اللہ علیہ وسلم یہ نبی کی بات ہے لیکن یہی کام کسی صحابی نے ابو بکر سے نہیں کیا عمر کے ساتھ نہیں کیا عثمان کے ساتھ نہیں کیا علی کے ساتھ نہیں کیا عبد الرحمان بن عوف کے ساتھ نہیں کیا زبائر و تلہا و سعید کے ساتھ نہیں کیا جو کہ اشرہ مبشرہ ہیں اور اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہیں انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کا ہے پھر ان کے بعد حضرت عمر کا ہے پھر ان کے بعد حضرت عثمان کا ہے ان کے بعد حضرت علی کا چار خلیفہ کا ہے چار خلیفہ کے بعد باقی چھے اشرہ مبشرہ کا ہے باقی جو چھے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا مقام ہے پھر صحابہ اکرام میں جو بدری صحابہ ہیں بدر میں جو صحابہ اکرام شامل ہوئے تھے ان کا مقام ہے پھر صحابہ اکرام میں بیعت رضوان میں جو صحابہ اکرام شامل ہوئے ان کا مقام ہے حضرت عثمان کے انتقام میں بیعت رضوان میں جو شامل ہوئے ان کا مقام ہے اللہ نے کہا افعلو ما شیتم فقد غفرتو لکم آئی بیعتِ رضوان میں شامل لوگو آئی بدری صحابہ آج کے بعد تم جو چاہے کر لو میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے سبحان اللہ رضی اللہ عنہم وردہ پھر ان کے بعد تمام صحابہ اکرام کا مقام آتا ہے تو اس طریقے سے یہ صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا تو نبیوں کے ساتھ یہ خاص ہیں تو کفن کے کپڑے پرانے ہونا پرانا ہونا ہو سکتا ہے نیا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور یاد رکھئے صرف نبی کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہی مبارک ہے اس کے علاوہ کسی اور کا کپڑا مبارک نہیں نبی کا کپڑا بھی کسی کو مل جائیں اگر اس کا عمل و عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول منافقین کا سردار جب وفات پا گیا نبی نے اس کے چہرے پہ اپنا لعاب مبارک مل دیا اور اپنی قمیز اتار کے ان کو دیا اس کو دیا اور کہا کہ اس کو اس میں کفن دو اور آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی یہ نبی رحمت تھے زندگی بھر تکلیف دینے والا انسان آپ کے لخت جگر آپ کی بیوی پر الزام لگانے والا لیکن نبی نے اپنے دوست اپنے صحابی کا خیال رکھا باپ پڑھ لے درجے کا منافق اور بیٹا مخلص مومن ہے باپ نبی کا دشمن ہے اور بیٹا نبی کا پروانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے آپ نے بیٹے کی درخواست پر جنازے کی نماز پڑھا دی عرش سے وہی آگئی اے نبی آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کسی کافر مشرق کے جنازے کی نماز پڑھائیں نبی جب آگے بڑھ رہے تھے حضرت ابو عمر آپ کو پیچھے کھیچ رہے تھے حضرت عمر پیچھے کھیچ رہے تھے اللہ کے رسول منافق منافق کا سردار مشرق اس کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے نبی رحمت نے کہا اے عمر گرچہ تمہارا فیصلہ صحیح ہو لیکن رب نے مجھے اب تک روکا نہیں ہے رب نے مجھے اختیار دیا ہے استغفرو اولا تستغفرو استغفار کرو یا نہ کرو اللہ نے روکا نہیں ہے مجھے آپشن دیا ہے کہا اے نبی چاہے آپ استغفار کرو یا نہ کرو میں قبول نہیں کروں گا سبحان اللہ نبی رحمت دیکھو کہا کہ اللہ نے روکا نہیں میں کر دوں گا وہ اللہ کی بات ہے اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھائیں نماز پڑھائیں قمیص دیئے تو کیا نبی کے قمیص پہل لینے سے جنتی ہو جائے گا نہیں جس کا عمل اور عقیدہ صحیح نہیں رہا یاد رکھئے ایک بات زمنان بہت اچھی بات ہے غور سے سنیں آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی کے صرف ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں نبی کی شخصیت سے نبی کے نام آتے ہی انگوٹھے چومنا اٹھ کے کھڑا ہو جانا نبی کے نام پر مر مٹنا نبی کے آسار پر مر مٹنا نبی کے نام سے پتا نہیں کیا کیا نبی کی ذات سے والیہانہ محبت ہیں ہم آپ کے محبت میں شک نہیں کرتے ہیں ہاں ہے لیکن نبی کی صرف ذات سے محبت کرنے سے نجات نہیں ملے گی نبی کی ذات سے محبت کرنے والے ابو تالیب بھی تھے ابو تالیب بھی تھے نبی کی ذات سے محبت کرتے تھے لیکن نبی کے ذات سے ساتھ ساتھ نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے نبی کی دعوت سے محبت ہونی چاہیے نبی کے منحج سے محبت ہونی چاہیے نبی کے طور طریقے سے محبت ہونی چاہیے نبی کی ذات پر مر مٹتے ہو نبی کی سنت کا پتا بھی نہیں ہے تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی تعلیمات نبی کی سنتیں نبی کے منحج نبی کی دعوت نبی کا طور طریقہ ان سب سے محبت ہونی چاہیے لیکن تم کو پتا ہی نہیں ہے نبی کی دعوت کیا نبی کی تعلیم کیا نبی کی سنت کیا ہے نبی کا منحج کیا ہے کچھ پتا نہیں ہے اور جو انسان اس دونوں کو ساتھ لے کر چلے نبی کی ذات و شخصیت سے محبت ہو نبی کی پرسنلٹی سے محبت ہو نبی کی ہر چیز سے محبت ہو ساتھ ساتھ نبی کی تعلیمات سے آشنا ہو نبی کی سنت سے محبت ہو تو ہی کامیاب ہوگا اور ہماری دعوت وہی ہے ہمیں کہتے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے گستاک ہے یہ نہیں میرے بھائیو ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یاد رکھیں لیکن نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی تعلیمات اور سنت سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں نبی کی ذات سے بے تہاشہ والی ہاں نہ محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ایک پہلو میں وہ لوگ بہت پیچھے ہیں اور اسی کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ کو درخواست کرتے ہیں جس طرح سے نبی کی ذات سے آپ کو محبت ہے نبی کی تعلیمات سے بھی محبت کرو تو کیا بڑی بات ہو جائیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں تو یاد رکھیں نبی کے جس میں مبارک سے لگا ہوا جو کپڑا ہے وہ آپ کفن کے لئے استعمال کرو بلکل صحیح ہے جسے کہ ایک صحابی نے کیا ہے ایک صحابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا نبی کو پسند آیا ایک صحابی پہنے ہوئے تھے نبی کو پسند آیا نبی نے کہا کہ تمہارا وہ کپڑا ذرا مجھے دے دو بھئی اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے زیبتن فرمائیں آپ نے بڑے شوق سے وہ کپڑا پہنا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر آپ کوئی کپڑا پہنے ہیں مجھے اچھا لگا ہے آپ سے کہوں کہ بھئی ذرا یہ کپڑا اچھا ہے مجھے بھی دلائیے تو آپ برا مطمانی ہیں کہ مولی صاحب صرف مانگتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم ہے اب تک کسی سے مانگا نہیں ہوں لیکن یہ سنت ہے آپ بھی کسی کو اچھا لگے کپڑا کہاں سے لائے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا بڑا جچ رہا ہے آپ بتائیے میں بھی لوں گا یہ مجھے بھی دلائیے یا آپ دیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے محبت بڑھتی ہے بھئی محبت بڑھتی ہے لیندین کیا کرو محبت ہوتی ہے بڑھتی ہے اور یاد رکھی اخلاص اور حسد میں فرق محبت اور حسد میں فرق یاد رکھی آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے کوئی اور بھی کریں اور آپ کو خوشی ہو تو یہ محبت ہے ماشاءاللہ وہ بھی کر رہا ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ کی مسجد سے فلا فلا کام ایکٹیویٹس کر رہے ہیں کوئی اور بھی کر رہا ہے تو آپ کو خوشی ہونا چاہیے ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں ہیلپ کرو لیکن آپ کا کوئی کام کوئی اور مسجد والے کوئی کر رہے ہیں آپ جو پسند کرتے ہیں کوئی اور پہنا ہے اور بھی استعمال کر رہا ہے آپ کے دل میں ذرا چھپکلیش آ رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اخلاص نہیں ہے یہ اخلاص نہیں ہے یہ حسد ہے یا یہ میار ہے یہ میار ہے یاد رکھیے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہن لیے ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کپڑا مجھے دے دیجئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ کرتے تھے نہیں کسی کو نہ نہیں کرتے تھے آپ نے وہ کپڑا ان کو دے دیا تو اسے صحابہ کو گصہ آیا ارے بھائی نبی نے بڑے محبت سے بڑے خلوص سے اور بڑی پسند سے یہ کپڑا لیا اور آپ نے پہنا اور تم نے مانگ لیا تم کو پتا نہیں کہ نبی نہ نہیں کرتے ہیں تم نے کیوں مانگ لیا ہے نبی سے تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ نبی نے جس کپڑے کو پسند کیا ہے اور آپ کے جسمیں مبارک سے لگا ہوا ہے یہ کپڑا نبی کی پسند دیدہ نبی کا کپڑا آپ کے جسمیں مبارک سے لگا ہوا کپڑا میں لوں اور میرے کفن کا حصہ بناؤں سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وارضا صل اللہ علیہ وسلم یہ ہے مخلاص یہ ہے محبت یہ ہے الفت آفت میں تو نبی کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہو آپ اس کو تبرک سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی اور کا کپڑا نہیں کسی اور کے احرام کی چادریں نہیں کفن کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ کفن میں انسان کو چاہیے کہ سیدھا سادھا سمپل ہو ہاں نیا کپڑا لانا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کفن میں خوشبو لگانا جائز ہے کفن میں خوشبو لگانا چاہیے میت کے جسم کو بھی خوشبو لگائے کفن کو بھی خوشبو لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد مصد احمد کی صحیح روایت ہے اذا اجمرتم المیت فاجمروہ ثلاثا جب تم میت کو خوشبو لگاؤ یا دھونی دو اور میت کے پاس دھونی میں مطلب جو خوشبو دار دھونی ہے وہ رکھ کر اس میں جو دھون آئے جو دھون آئے وہ دھون میت کے جسم کو اور کفن کو دینا بالکل جائز ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں جنازے کے پیچھے پیچھے آگ لے جانا سخت منع ہے یہ مشرقین کا طریقہ ہے چاہے اگربتی کی شکل میں ہو دھونی کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز کے اود کی شکل میں ہو نہیں اود کی شکل میں جنازے کے پیچھے پیچھے آگ لے جانا منع ہے سخت منع ہے ہاں کفن دیتے وقت آپ جو ہے دھونہ دو اود ہو یا جو بھی کافر ہو کوئی اور چیز ہو استعمال کرنا بالکل جائز ہے پھر اسی طرح سے کفن کے لیے مستحب عامال کچھ ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو اچھا ہے بہتر ہے کیونکہ نبی نے فرمایا البسو من ثیابکم البیاد سفید کپڑے پہنا کرو یہ سب سے بہتر ہیں یعنی زندہ رہتے ہوئے بھی سفید کپڑے پہنا کرو یہ اچھا ہیں افضل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ناجائز ہیں آپ نے کالا لباس بھی پہنا ہے لال لباس بھی پہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لباس پہنا بھی ثابت ہے لیکن سفید کو آپ نے پسند فرمایا ہے اور فرمایا کہ دیکھو سفید کپڑے میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو مردوں کو کفن دیا کرو وَكَفِنُوْ فِيْهَا مَوْتَاكُمْ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو یہ افضل ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ کو اگر میسر نہیں ہے پرانے کپڑے ہیں سفید نہیں ہے رنگلہ ہیں کوئی بات نہیں ہے اسی رنگین کپڑے میں ہی آپ کفن دے دیا کرو کوئی حرش کی بات نہیں ہے مرد کے لیے تین کپڑا ہونا چاہیے تین کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہیں روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور وہ کپڑا سفید تھا کورٹن کا تھا سہولیہ کورٹن کا تھا تو سوتی کا ہو کورٹن کا ہو اچھا ہے سفید ہو اچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس میں کوئی الگ سے قمیس نہیں بنائی گئی اور نہ ہی کوئی امامہ کوئی پگڑی کیا کرتے ہیں میت کو ایک کپڑی ایک پگڑی ایک ٹوپی بناتے ہیں ایک قمیس بناتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے بہت سمپل سیدھا سادھا سا طریقہ ہے اور وہ ہے تین کپڑے تین چادر سیم سائز کے کٹ کے رکھو بچھا دو جیسے چادر ہیں تین چادر بچھا دو بچھا دینے کے بعد میت کو گسل دینے کے بعد اس پہ رکھ دو رکھ دینے کے بعد اب یہ میت سمجھ لیجیے آپ نے چادر بچھا ہے اس کو رکھ دیجیے پہلا کپڑا لپیڑ دیئے ہو گیا دوسرا کپڑا لپیڑ دیئے ہو گیا تیسرا کپڑا لپیڑ دیئے ہو گیا ختم بہت سمپل طریقہ بہت آسان طریقہ ہے تین کپڑے میں لپیڑ دو ہو گیا مہیت کو اسی میں آگے سر کی طرف باندھ دو پیر کی طرف باندھ دو کمر کے پاس باندھ دو تاکہ کپڑے ادھر ادھر ہٹنے نہ پائے ہو گیا سمبل طریقہ لیکن ہم پتہ نہیں کیا طریقہ ہے ایک قمیس بنانا ایک ازار بنانا ایک پگڑی بنانا ایک ٹوپی بنانا کیا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہیں ان سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک آسانی کے لئے کام کیا کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر یہ ہے اب یہ کپڑا ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا کٹ لیتے ہیں بیچ میں ایسے فول کرنے کے بعد بیچ میں ایسا آپ کٹ لیجی بیچ میں کٹ لیے تو کیا ہو جائے گا ایسے اب کیا کرتے ہیں میت کو یہاں ایسے سر ایسے رکھ دیجی رکھنے کے بعد کپڑا ایسے لپڑ دیجی تو اس میں آسانی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تو گلے کے پاس سے جیسے یہ ہے نا یہ جو خمیس ہے جببہ ہے اس طرح سے جو توپ ہے اب کیا ہو جائے گا یہاں سے گلے سے لے کر یہاں تک آسانی کے ساتھ آپ پہنا دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بیچ میں کپڑے کو فول کر لیجی جیسے یہ ہے فول کرنے کے بعد بیچ میں اسے کٹ کر لیجی بیچ میں کٹ کرنے کے بعد جب ایسا ہو جائے میت کا سر اس میں داخل کر دیجی داخل کرنے کے بعد اس کو پیر تک لمبا کر دیجی اسی ناپ سے لے لیجیے ایک ہو گیا بہت آسانی کے ساتھ اس میں کیا ہو جائے گا نیچے اوپر پورا کور ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا کیجئے باقی دو چادر اسے لپٹ دیجی ہو گئے مسئلہ حل کوئی دیکھنا چاہے تو اوپر کے دو چادریں ہٹا دیجیے سر دکھے گا چہرہ دکھے گا اور یہاں سے یہاں تک کور رہے گا چلو ٹھیک ہے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا بہت آسان طریقہ ہے میت کو کفن پہنانے کا یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے تو یاد رکھئے یہ ہوا کہ تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے حضرت ابو بکر نے وسیعت کی کہ انہیں تین کپڑوں میں کفن دیا جائیں جس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سات کپڑوں میں کفن دینا وہ روایت صحیح نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے خواتین کے لیے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ کپڑوں میں ان کو کفن دینا چاہیے لیکن اس طرح کی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی آپ وہی کریں عورتوں کے لیے بھی سیم طریقہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے یہاں سے یہاں تک پورے پیر تک ایک کپڑا ہو گیا مثلا حال ہے خواتین کے لیے الگ سے اوڑنی بنانا کہ اس کے چھاتی پر رکھا جائیں الگ سے ایک اوڑنی جو ہے سر پر رکھا جائیں دوپٹہ کمیز ایسے کوئی چیزوں کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے حدیثوں میں صاف سیدھا ہے تین کپڑوں میں کفن دینا چاہیے خواتین کے لیے پانچ روایت پانچ کپڑوں والی جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے یہ کفن اور غسل کے تعلق سے چند باتیں تھیں اگر کوئی بات رہ گئی ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں اللہ عنہ بھی سوا ہاں غسل دینے کے بعد پوچھنا چاہیے پوچھنا ہے سرما لگانے کے تعلق سے مجت کو سرما لگانا اللہ عالم اسی کوئی روایت میں تو نہیں جانتا ہوں خوشبہ لگانے کے تعلق سے ہیں کنگی کرنے کے تعلق سے بھی ہے کل ہم نے معلوم کیا لیکن مجت کو سرما لگانا اللہ عالم میں ہی نہیں جانتا ہوں اسی کوئی روایت میں ہی نہیں جانتا ہوں اللہ عالم جنازے کے نماز کے بعد دکھانا صحیح بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو طریقہ رہا اور آج بھی آپ عرب دنیا میں چلے جائیے حرمائن شریفائن میں چلے جائیے جنازے کی نماز پڑھ لی گئی سیدھا کفن سیدھا دفن کے لئے قبرستان لے جایا جاتا جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا دکھانا جو بھی کرنا دیدار کرنا وہ جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے تک گنجائش ہے جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ سیدھا اس کو اب دفن کر دینا چاہیے لیکن جنازے کی نماز کے بعد بھی دکھانا قبرستان لے جا کر بھی جو نہیں دیکھے دیکھ لو بھائی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے گریز کرنا بہتر ہے اللہ علمی سواب کوئی اگر کر رہا ہے تو لڑنا بھیڑنا بھی نہیں چاہیے لیکن نہ کرنا اچھا ہے اللہ علمی سواب پھولوں کا استعمال میت کے لئے پھولوں کا استعمال دیکھئے حدیثوں میں منع نہیں ہے کہ پھول استعمال نہیں کرنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کریں وہ انہی میں سے ہیں میت پر پھول چڑھانا چونکہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس لئے ہم کو اوائیڈ کرنا ہے اس لئے ہم کو اوائیڈ کرنا ہے یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے ہمیں وہ نہیں اپنانا نبی نے کہا خوشبو لگاؤ اور خوشبو کے لئے پھول استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس زمنے میں ایک بات یاد رکھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں بڑے بزرگوں اور اولیاء کے قبروں پہ پھول لے جا کر چڑھاتے ہیں کیا مقصد ہیں کیوں چڑھاتے پھول ان کو تھا ایک ڈالی مگائی دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے دونوں قبروں میں نصب کر دیا گار دیا اور کہا کہ جب تک یہ کچھا رہیں عذاب نہیں ہوگا تو اگر اس لئے آپ پھول چڑھاتے ہیں جب تک پھول کچھے ہو عذاب نہیں ہوگا تو جن کو عذاب ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے پاس آپ مانگنے کے لئے چلے گے اللہ حفاظت فرمائیں اور کیا عقیدہ دیکھو اللہ جو زندہ جاوید ہیں کبھی نیند جو ہمیشہ ہے اللہ کو سنانے کے لئے مردوں کا سہارا لینا پڑے گا اللہ اکبر کیا بات دیکھو اللہ کو پکارو تو سنتا نہیں ہے اللہ دائریکٹ سنتے ہیں اور اللہ دائریکٹ نہیں سنتا اللہ اکبر کیا عقیدہ ہے مشرق کا عقیدہ ایسے پھس پھسا ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے سورہ انکبوت میں فرمایا مشرق کا عقیدہ ایسا ہے جیسے سپائیڈر کا گھر ہے مکڑی کا جالہ نہ دھوپ سے بچاتا ہے نہ پانی سے بچاتا ہے نہ سردی سے نہ گرمی سے نہ دشمن سے اتنا کمزور ہے اس کا عقیدہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد شہد اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان 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 سبحان